بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالی برکت ہے آپ کے کھانوں میں آپ کے دسترہ کھانوں میں آپ کے روزگار میں آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے ریسپی نوابی سوئیوں کی ریسپی سوئیہ تو ہم بہت زیادہ طریقوں سے بناتے ہیں شیر قرمہ بنتا ہے سادی سوئیہ بھی بنتی ہیں اور کریم ڈال کے بھی بہت سارے لوگ سوئیہ بناتے ہیں لیکن یہ نوابی سوئیہ ذرا ڈیفرنٹ ہی ہیں بیسک تو اس کی اسی طرح سے بنے گی لیکن جو اس کے اوپر جو ہم نے تھوڑا سا گانش کیا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ ہے اور اس طرح سے بن جاتی ہے نوابی سوئیہ جو کہ آپ کے جو بھی ایوینٹ پہ آپ بنائیں گے وہ اس میں چارچان لگ جائیں گے ریسپی سٹارٹ کرنے سے بہلے جی میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے یہاں پر تو میں سب سے پہلے تو ریسپی سٹارٹ کر لی ہے اور یہاں میں نے ڈالا ہے ایک لیٹر مرے پاس یہ ملک ہے اور اس کو میں نے لیا ہے تیٹرہ پیک والا یہاں پر تیٹرہ پیک والا ملک اس لئے کی یوز کریں دیکھو Bakی تک Drive اگر فریش ملک ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا پتلہ ہوتا ہے اور زیادہ دیر پکانا پڑتا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے کھوٹرا اور کشمش اور اس کو میں نے دودھ کے ساتھ ہی ڈال کے پکانا شروع کر دیا جیسے اس میں ایک اپال آیا تھا میں نے یہ نٹس اس کے اندرے ڈال دیا اور نٹس ڈال کے تقریب میں میں پندرہ سے بیس منٹ اس کو پکاؤں گی تھوڑا سا فیلم تیز ہی رہے گا اور اس طرح سے نٹس جو میں نے ڈالنے کا مقصد ہے وہ اس میں اندر دودھ میں جو ہے اس کے خوشبو اور ایک اس کا جو ٹیسٹ ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو ڈال کے اور اچھ سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کو پکانے کے لئے چھوڑ دیتا ہوں جب تک یہ دودھ پک رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں تیار کروں گی سوئیاں تو یہاں پر دوسرے پین میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ون ٹی سپون کی قریب گھی اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہو سوئیاں اب سوئیاں ہم نے لینی ہے پچاس گرام سے ہی کم ہے اور اس کو میں بہت زیادہ توڑوں گی نہیں اور بس اس طرح سے اس کو بھون لوں گی اگر میں سوئیاں زیادہ لوں گی تو پھر جو ہے وہ جو سوئیاں ہے وہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جائیں گی ٹھنڈی ہونے کے بعد تو اس کے میں نے تقریباً اس کو اسی طرح لیا ہے بھون لیا اب دودھ جو ہے وہ پک چکا ہے کافی دیتا تو میں نے فلیم کر دیا بلکل لو اور ہی دودھ سوئیاں میں اس کے اندر میں ڈال رہی ہو فلیم اس کے میں نے سوئیاں کیا تھا تو یہ ادھر گرم گرم سوئیاں میں اس میں ڈال دیتا ہے دودھ اپل کر ایک گنس اوپر بھی آ سکتا ہے تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا اب یہ سوئیاں اس کے اندر ڈال کے ہم دو تھوڑی سی دیل پھر پس کو پکائیں گے تاکہ سوئیاں اچھ سے کل جائیں کچھی نہ رہیں آگین آٹھ سے دس ملٹ اس کو ہم پکائیں گے اور فلیم میرا میڈیم پر ہے اب اس کو میں نے میڈیم پر کر دیا ہے اور اس کو میں اب چلاتے جا رہی ہوں اور یہ پکتے پر میں نے چھوڑ دیا آپ یہاں دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا اس فلیم کو تیز کر کے پکایا تاکہ یہ تھوڑی سی تھکنس پر آ جائے یہاں جی اب یہ سوئیاں تقریباً تیاری پر آ رہی ہیں تو لاسٹ میں ہم ڈالیں گے اس میں شوکر چوکہ میں نے ڈالی ہے اس کے اندر تقریباً تین ٹیبل سپون ڈالنا ہے کیونکہ اس کے اوپر جب ہم گانش کریں گے سوئیاں اس کے اندر بھی شوکر ہوگی تو ہمیں بیلنس کر کے رکھنا ہوگا اس میں آپ کھویا یا ربڑی وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر سوئیاں تیار ہوگئی میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا اب یہاں پر چو ٹوپنگ ہم اس کی تیار کر رہے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون مکھن اور اس کو جو سوئیاں ہم نے اب لیے وہ ہے پچاس گرام اور میں اس کو بلکل بارک بارک توڑ دوں گی بارک بارک اس کو ہم توڑ لیں گے سوئیوں کو اور اس طرح سے پھر میں اس کو بھون لوں گی یہ میں نے بہت ویلڈن کرنی ہے بہت کم نہیں بھوننا اچھا خاصا اس کو بھون لینا ہے مطلب اس کو ڈاک براؤن بھی نہیں ہونے دینا لیکن اس کے اندر سے جیسے ہی اروما اچھا سا نکلنے لگے گا ہم اس کی بنائی چھوڑ دیں گے اور اس کے اندر مزید چیزیں ایڈ کریں گے تو یہاں پر جی سوئیاں بھی تقریباً یہ بھون چوگی ہے تو اب اس کے اندر ہم جو بھی چیزیں ہمیں مزید ایڈ کرنی ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے کیا پہ کچھ نٹ سے میکس کیے ہوئے میں نے اس کو کارٹی ہے جس میں بادام ہیں پستے ہیں کاجو تھے اور میں نے اس کے نکار لیا کھوپرا بھی ہے اس میں اور یہاں پر یہ ملک پاوڈر ہے میرے پاس تقریباً ٹو ٹیبل اسپون وہ میں نے ڈال دیا ہے اور ٹو ٹیبل اسپون ہی میرے پاس کوکونٹ کاؤڈر ہے اور ون ٹی اسپون اس کے اندر چینی میں نے میکس کر کے اور یہ بس میں نے اس کو اس طرح سے میکس کرنا ہے ہلکے سے اور بس پھر فلیم کو ہم آف کر دیں گے اور جیسے ہی یہ تھوڑا سا تھنڈا ہوگا تو ہم اس کو سوئیوں کے اوپر ڈال دیں گے یہ سوئیاں بنائیں اپنے ایونٹ کو شاندار بنائیں بہت زیادہ پسند کی جائیں گی یہ سوئیاں اور یہاں پر دیکھیں سوئیاں میری بلکل تیار ہیں بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ گاڑی بھی نہیں ہے اب جب تھی تھنڈا ہو گیا تو میں اس کے اوپر اس طرح سے ڈال کے اور سرف کر دوں گی سوئیوں وہ سرف کریں گے اور پھر اس طرح سے جب ہم کھائیں گے تو اس کا کرنچی کرنچی فلیور بہت مزدار لگے گا اور جو نٹس اس کے اندر ہیں اور جو میرے کارڈر کا فلیور آئے گا وہ بہت ہی زبردست لگتا ہے تو اس کو ٹرائے کریں ریسپی کو میری اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیسی لگی اور لائک ضرور کر دیجئے میرے چینل کو سبسکر کر دیجئے جنہوں نے اب تک نہیں کیا وہ بھی کر دیجئے اور جنہوں نے کر لیا ان کا بہت پر شکریہ اسی طرح میرے چینل سے جھوڑے رہیں اور کمنٹ کر کے بتاتے رہیں اللہ لگے باان